چودری برادران کے آپ بہت ہی زیادہ قریبی ہیں اور سر ان لوگوں میں چاہے چودری شجاعت صاحب ہوں چودری پرویس الائی صاحب ہوں سر دونوں میں اتنا پیار محبت عزت کا رشتہ ہے میں سمجھتی ہوں مجھے یا عام لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ریل برادرز ہیں یا کازن برادرز ہیں تو سر جہاں پر اتنا پیار ہو اتنا ٹرسٹ ہو یہ اختلافات کیسے آگیا اچانک سے بلکل یہ اختلافات کی خبریں سب کے پاس ہیں اور ہم بھی پریشان ہیں دیکھیں سیاست میں اختلاف رائے ہونا یہ ایک ہلدی سائن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی نرازگی کی طرف چلے جائیں اور ہمارے ہاں بھی مشاورت ہوتی ہے ہماری جماعت میں ہماری سیٹرل ورکنگ کمیٹی میں کوئی بھی جماعت میں فیصلہ کرنا ہے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو وہ سارے مل کر کرتے ہیں مشاورت یہ ہر پارٹی میں ہوتی ہے ہماری پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے جو ہماری پارٹی کے سربراہ ہیں چودی شجاعت اسے ہیں نوہاک چودی پرویز لئی وہ پوچھ کے جو ہے وہ سارے فیصلے کرتے ہیں اور اس میں مشاورت شامل ہوتی ہے اب یہ جو ہے ان کے اندر جو جب سے یہ امران خان کا نو کانفیڈنس آیا اور ہمیں تمام جماعتوں نے کافی اوفرز دیں کہ نون والوں نے کہا کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں تو چودی پرویز لئی نے کہا کہ ہم نے نون میں نہیں جانا شجاعت صاحب نے کہا نہیں ہماری کمیٹمنٹ ہوگی ہم نے جانا ہے پھر ان کے بیٹے وہاں پہ وہ چلے گئے اس سے جو ہے وہ کنفیوشن جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ سامنے آیا اور اب ہم نے ان سے جا کے بات کی میں نے ذاتی طور پر دونوں برادران سے بات کی ہے اور میں نے کہا خدا کا واسطہ آپ اکٹھے رہیں آپ کے اکٹھے رہنے میں بھی فائدہ ہے ہمارا بھی ہمارے علاقے کا بھی زلے کا بھی اس مل کا بھی فائدہ ہے اس میں ہماری تو انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہیں آمنا کمرا ہے اچھا انہوں نے یہ کہا ہاں تو میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ دے بل بھی بانے انشاءاللہ تعالی یہ وقتی بات ہے یہ حکومت کے تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے اس میں ہماری جماعت کے دو جو لوگ ہیں وہ وزارت لے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نون کے ساتھ نون کے ساتھ ہمارا ڈساگریمنٹ ہے ہمارا ان کے ساتھ کلیش ہے وہ ہماری اپوزیشن ہے تو سر وہ جو دو لوگ وزارت لے کے بیٹھے ہیں وہ کس کی مرضی سے وزارت لے کے بیٹھے ہیں وہ سام زہرہ جی چودری شجاہت حسین کی مرضی سے بیٹھے ہیں تو چودری پرویزی نے کہا کہ ادھر ہم مارے کھا رہے ہیں ادھر آپ نے اقتدار میں بیٹھ گئے یہی تھا نا اصل اصل اختلاف یہی ہے